ناظرین مزید سیاسی ڈیولپنٹس بڑی تیزی سے بدلتی صورتحال دو وفاقی وزراء نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے کوئی خط جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے ستائیس تاریک کے جلسے کے اندر ذکر کیا آج رات کو دس بجے ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے جسے کہتے ہیں نا کہ فائنل فیصلہ ہوگا اس حکومت کا پتہ لگ جائے گا کہ ان کے نمبر پورے ہوتے ہیں یا نہیں حکومت کا ایک اور ووٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے پرویز رہی جب کل گئے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے تو اس دوران انہوں نے فون کیا اور فون کر کے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں بتائیے آپ کو کونسی وزارت چاہیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ناظرین مزید سیاسی ڈیولپنٹس بڑی تیزی سے بدلتی صورتحال ایک تو دو وفاقی وزراء نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی ہے کچھ اس کے بارے میں بات کریں گے بیسیکلی وہی خط جس کے بارے میں عمران خان صاحب نے ستائیس تاریخ کے جلسے کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا تھا اس پہ کچھ مزید ڈیولپنٹس ہوئی ہیں کچھ اس کے اوپر بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا ایک اور ووٹ جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اسلام بھتانی صاحب جو ہیں وہ اب اپوزیشن کے ساتھ جاملے ہیں گوادر سنگھ کا تعلق ہے ویسے میں ان کا ذکر پہلے کر چکا ہوں لیکن پھر ابھی تھوڑی دیر میں اس ڈیٹیل کے اوپر بھی بات کرتے ہیں اس کے علاوہ آج رات کو دس بجے ایک اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے جو غالباً ہو سکتا ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ فائنل فیصلہ ہوگا اس حکومت کا پتہ لگ جائے گا کہ ان کے نمبر پورے ہوتے ہیں یا نہیں میرے خیال میں آج رات دس بجے تک کافیت تک سیچوئیشن کلیر ہو جائے گی کچھ تفصیلات میں آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کرتا ہوں اس معاملے میں سب سے پہلے آجئے یہ اسلام بھتانی صاحب کے حوالے سے اسلام بھتانی جو ہیں وہ ان کا گوادر اور لزبیلا کے علاقے سے ان کا تعلق ہے آزاد حیثیت میں یہ جیتے تھے ایمینے ہیں اور اس سے پہلے یہ حکومت کے ساتھ کھڑے تھے ان کے بارے میں پچھتے تین چار دن سے باتیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ یہ آپوزیشن کے ساتھ ملنے والے ہیں لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ ایکچولی ان کے ساتھ جو ڈیلنگ ہو رہی ہے وہ کاف لیگ کر رہی ہے اور آج ایک صحافی نے بلکہ یہ بھی کلیم کیا ہے کہ اسلام بھتانی کے تمام تر ان کو بتا دیا گیا تھا ان کے تمام تر معاملہ تو آپوزیشن کے ساتھ سیٹ تھے پرویز الہی کی تھرو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا لیکن پرویز الہی جب کل گئے ہیں عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے یہ ایک صحافی نے ایک بات کہی ہے یہ میں اس کا کریٹ نہیں لے رہا ہے انہی کو کریٹ جاتا ہے تو عمران خان صاحب سے جو وہ ملے تھے تو اس دوران انہوں نے اسلام بھتانی صاحب کو فون کیا اور فون کر کے یہ کہا کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوں بتائیے آپ کو کونسی وزارت چاہیے تو اسلام بھتانی صاحب نے وزارت لینے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم زبان دے چکے ہیں اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اب ہم واپس مڑ جائیں تو میں تو آپوزیشن کے ساتھ ہی جاؤں گا اچھا دوسری بات یہ ہے کہ کافلی کے حوالے سے کچھ اور ڈیولیپنٹس جو ہوئی ہیں رانہ سراؤلہ نے یہ بات کہی ہے اس کے علاوہ نون لی کے چند اور سورسے سے بھی میری بات ہوئی جو پچھلے چوبیس گھنٹے کے اندر یہ جو انہوں نے یوٹن لیا ہے وہ اس میں ڈیولیپنٹ یہ ہے کہ رات تک جو ہے وہ یعنی کہ پرسوں رات تک نون لی کے ساتھ ان کے معاملہ تیہ ہو چکے ہوئے تھے اور اس حد تک تیہ ہو گئے تھے کہ اس کے بعد پرویزلہ ہی رات کو جو ہے آصف علی زداری صاحب کے پاس گئے اور ان سے جا کے ملاقات کی اور آصف علی زداری نے ان کو مبارک بات دی کہ جی بہت بہت مبارک ہو سارے معاملہ تیہ ہو گئے اور یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ اگلے دن صبح جو ہے وہ مسلمی نون جا کے تحریک عدم اتماد عثمان مزدار کے خلاف جمع کروائے گی اور اگلے دن صبح کیا ہوتا ہے کہ مسلمی نون جو ہے وہ جاتی ہے تقریباً کوئی ساڑھے نو بجے کے آس پاس جو ہے وہ جا کے تحریک عدم اتماد جمع کروانے کے لیے لیکن اسی دوران پرویز الہی جو ہے وہ حکومتی ٹیم کو اپنے پاس گھر بلا لیتے ہیں اور اس کے بعد جاتے ہیں سیدھا عمران خان صاحب کے پاس اور وہ وزارتہالہ کا جو عودہ ہے اسے قبول کر لیتے ہیں اپوزیشن شش و پنج میں رہ جاتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی شاک میں جاتی ہے آصف علی زداری صاحب نے آج بھی اس کا ذکر کیا کہ مجھ سے ملاقات کر کے میرے ساتھ زبان کر کے تو اس کے بعد وہ پھر گئے دوسری بات یہ ہے کہ چند حلقوں میں یہ جو بات کہی جا رہی تھی کہ جی مریم نواز نے اور نواز شریف نے جو ہے وہ ایکچولی ان کو وزارتہالہ دینے سے انکار کر دیا تھا اس بات کی بھی اب نفی ہو گئی ہے رانہ سناولہ صاحب نے اس بات کو ایکسپٹ کر لیا ہے مانا ہے کہ جی ہم لوگوں نے نواز شریف کی اجازت سے پرویز الہی کو ہم نے چیف منسٹرشپ آفر کر دی تھی یہ باتیں تیہ ہو چکی بھی تھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو ان کو یہ ڈیل آفر نہیں کی گئی اس کے اوپر ہاں ہو چکی بھی تھی اس کے بعد آصف علی زداری صاحب نے بھی جو پریس کانفرنس کی اسلام ہوتانی کے ساتھ اس کے اندر بھی انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ یہ سارے معاملہ تیہ ہو چکے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ سیاست ہے چلیں ٹھیک ہے سیاست میں ہوتا ہے انہوں نے کوئی بہتر سمجھا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں پہ انہوں نے جانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن اگر ان کی وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ بڑے آرام سے چیف منسٹر بن جائیں گے تو ایسا نہیں ہے ہمارے پاس پنجاب کے اندر بھی نمبر پورے ہیں اپوزیشن جو فیصلہ کرے گی جس شخص کو چیف منسٹر بنانا ہے چیف منسٹر وہی بنے گا اب ظاہری بات ہے اس کی دوڑ کے لیے اس وقت جو لوگ اس وقت گیم کے اندر موجود ہیں پرویز الہی تو موجود ہیں ہی علیم خان بھی اس ریس کے اندر کھڑے میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمی نون سے حمزہ شہواز کا نام بھی لیا جا رہا ہے لیکن یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کنسنسس جو ہے ڈیولپ ہو جائے کسی ایک لیڈر کے پیچھے تو ہو سکتا ہے اس کا نام بھی سامنے آ سکتا ہے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ یہ چلتی بھی گیم ہے دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے لیکن اس ساری چیز کے لیے میں نے جس طرح پہلے بھی اپنے پچھلے بی لاغ میں بھی کہا تھا یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ قومی اسیمبلی میں کیا ہوتا ہے اسلامباد میں جو کچھ ہوگا اس کا اثر جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہوگا تو اگر تو عمران خان صاحب بچنے میں کامیاب ہو گئے تو پنجاب کے اندر بھی گیم پلٹے گی نون لیگ کے خلاف پلٹے گی پی ٹی آئی کے فیور میں پلٹے گی اور اگر عمران خان صاحب گئے تو اس کے بعد یہاں پہ بھی ساری ساری گیم جو ہے وہ اپوزیشن اور نون لیگ کے لیے فیوریبل ہو جائے گی پی ٹی آئی کے گینسٹ ہو جائے گی تو دونوں چیزیں آپس میں اس وقت انٹر کنیکٹڈ ہیں آبیسلی بہت سے ایم پی ایز جو ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ اب اصل پاور کس کے پاس ہے تو وہ زیادہ تر جو ہے اپنا ووٹ اسی طرف لے کے جائیں گے پرویز الہی صاحب کی البتہ یہ مجھے پتا ہے یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ کسی طرح میں اسلامباد میں ووٹنگ ہونے سے پہلے پہلے آکے کرسی سمحلو یہاں پہ لیکن وہ بھی کوئی آسان نہیں ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں سو گیم اب میری نظر میں ایک گراؤنڈ کے بجائے دو گراؤنڈز کے اندر شروع ہو گئی ہے اب آپ دیکھئے آگے آگے کیا ہوتا ہے اچھا دوسری بات یہ کہ ایک لیٹر جو ہے وہ آج وہ جو لیٹر جو عمران خان صاحب نے شو کروایا تھا اسی سلسلے میں دو وفاقی وزرہ عصد عمر صاحب اور فواد جوزی صاحب نے آج ایک بڑی لمبی پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں خد و خال کیا ہیں پہلے میں وہ آپ کو بتا دوں اس کے بعد میں اس کے پر ذرا کومنٹری کرتا ہوں ایک تو انہوں نے کہا کہ جی بڑا اہم قومی راز ہے بڑی سنسٹیف نیچر کا ہے یہ انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں بڑی ہم نے گفتو شنید کی ہے آپس میں بڑے کم لوگوں نے انہوں نے کہا دو تین لوگ ہیں کیمنٹ کے اندر جنہوں نے ایکچولی اس لیٹر کو دیکھا ہوئے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو یہ جانتا ہو کہ اس میں کیا لکھا ہوئے عالی عسکری ذرائع تک بھی جو ہے وہ یہ لیٹر پہنچا دیا گیا ہے اور حکومت کے اندر صرف چند لوگ ہیں جن کو اس کے بارے میں پتا ہے اچھا دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مراسلہ ہے اچھا ورڈ انہوں نے یوز کیا ہے مراسلہ میں ابھی اس کے اوپر تھوڑی دیر میں آتا ہوں مراسلہ انہوں نے کہا ہے کہ جی مراسلہ جو ہے وہ اس کی تاریخ جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد سے پہلے کی ہے اور جس کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد آئی تو کیا ہو سکتا ہے عمران خان صاحب اگر رہے تو کیا ہو سکتا ہے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے یہ ساری باتیں انہوں نے کہیں اس کے علاوہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں بیسیکلی ایک پیغام بجوایا گیا ہے بیرون ملک سے یہ پیغام آیا ہے نواز شریف کا اس میں انہوں نے کہا کہ بڑا اہم کردار ہے نواز شریف کس کس سے ملتے رہے ہیں یہ اس کا انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ان کی اسرائیلی جو سفارتکار ہے ان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی سینئر قیادت بھی ظاہری بات ہے اس سے لاعلم نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بھی سارے معاملے میں ملوث ہیں پھر انہوں نے کہا کہ لیاکت علی خان کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا تھا ظلیفکار علی بھٹو کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا تھا زیاؤلک کے ساتھ دیکھیں کیا ہوا تھا بیرونی طاقتوں نے یہ سب کچھ کیا تھا یہ بیسیکلی اس پریس کانفرنس کا جس تھا سمری تھی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے اب اس ساری چیز کے ساتھ ایک اشیو ہے ایک تو یہ کہ ایکسپریس ٹریبیون کے اندر ایک خبر شپی ہے کامران یوسف صاحب کی اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے ہائیلی پلیس سوسس سے جو لوگ ایکچولی ان چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں ان سے ان کا رابطہ ہوا ہے اور انہوں نے ان کو کہا ہے کہ ہمیں کسی قسم کی تھریٹ کا نہیں پتا اور نہ کوئی ایسی کوئی تھریٹ آئی ہے وزیراعظم کے خلاف تو کامران یوسف صاحب جو ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ فورن افیرز میٹرز کو جو ہے وہ ڈیل کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اسٹیبلشمنٹ کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ان کے بڑے سٹرانگ سوسس ہیں تو یہ اپنے میں نہیں جانتا ہے یہ کون سے والے سوسس کو کوٹ کر رہے ہیں لیکن اپنے سوسس کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں وزیراعظم کو ملنے والی کسی تھریٹ کا ہمیں کوئی پتا نہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جب یہ بات کہتے ہیں کہ سمجھتی تھی کہ جی ملک کے وزیراعظم کو جو ہے وہ اتنی بڑی ایک سویر تھریٹ آئی ہوئی ہے تو میرے خلال میں اس میں سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ آئیس پی آر اس کے اوپر پریس کانفرنس کرتا جو کہ ظاہری بات ہے اگر آپ کو کوئی فورن کنٹری سے کوئی تھریٹ آ رہی ہے چاہے وہ بھارت ہے چاہے اغوانستان کے معاملات ہیں یا کچھ بھی ہے تو اس معاملے کے اوپر تو آئیس پی آر کوئی پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی ایسی ابھی تو کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی میں یہ نہیں جانتا کہ آگے ہوتی ہے کہ نہیں ابھی فیلال کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی ہے تو وہاں سے بھی مکمل خاموشی ہے وہاں سے کیوں مکمل خاموشی ہے اگر واقعی کوئی اتنی سیریس تھریٹ ہے تو پھر وہاں سے بھی خاموشی کیوں ہے یا تو ایکچولی انہوں نے بھی کہا ہوگا کہ جی یہ تھریٹ کوئی اتنی important نہیں ہے یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس matter کو foreign office کو handle کرنا چاہیے تو اس لئے ابھی تک کم از کم وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا ہے تیسری بات انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کے اوپر راضی ہیں کہ اس کو Chief Justice Supreme Court کے ساتھ جو ہم share کرنے کے لئے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ judicial review کے حوالے سے نہیں ہم اس point view سے share کرنے کے لئے تیار ہیں کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جن پہ سب کا ایمان ہے اب یہاں پہ بڑا بسد اعترام ایک سوال میں صرف کرنا چاہوں گا کہ Supreme Court کے Chief Justice کا کیا تعلق ہے ان معاملات کے ساتھ Supreme Court کے Chief Justice زاری بات ہے Foreign Affairs کو نہیں دیکھتے Supreme Court کے Chief Justice پاکستان کو آنے والی جو external threats ہیں اس کو نہیں دیکھتے تو پھر آخر اس سارے معاملے کا Supreme Court کے Chief Justice سے کیا تعلق بنتا ہے یا ان کو اس معاملے میں کیوں ڈریک کیا جا رہا ہے تو میرے دماغ میں صرف ایک ہی بات سمجھ آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ Supreme Court کے Chief Justice بیسیکلی اس وقت ایک صدارتی ریفرنس کو سن رہے ہیں پانچ رکنی بینچ ہے جن کے زیرے نگرانی اس وقت یہ معاملہ چل رہا ہے جو کہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آیا 63 جو ہے اس سے جو نراز راکین ہے کیا وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں یا نہیں ڈال سکتے کیا یہ وجہ ہے کیا اس لیٹر کو بطور کسی ایویڈنس کے جو ہے وہ جما کروانے کی کوشش کی جاری ہے تاکہ اس سارے مقدمے میں سے جو ہے وہ اپنے لئے کوئی فیصلہ کروا لیا جائے تو بیسیکلی ایک یہ وجہ بھی ہو سکتی جس کی وجہ سے آج سپریم کورٹ اور پاکستان کے Chief Justice کا نام جو ہے وہ اس سارے معاملے کے اندر لیا گیا ہے دوسری بات یہ آج پھر نہیں بتایا گیا کہ جناب یہ آیا کس کی طرف سے ہے یہ گیا کس کو ہے یہ کس نے اس میں کیا لکھا ہے کیا خط لکھا ہے دو چیزیں ہیں ایک تو یہ لکھا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو کہ آٹھ مارچ کو جمع ہوئی تھی اس سے پہلے کی اس کی ڈیٹ ہے اور دوسری بات یہ کہ جی اس میں تحریک عدم اعتماد کا ذکر ہے اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ پاکستانی جو اتاشی ہوتے ہیں پوری دنیا کے اندر مختلف ممالک کے اندر ملٹری اتاشی ہوتے ہیں پریس اتاشی ہوتے ہیں ڈپلومیٹس ہوتے ہیں ایمبیسیز کے اندر پاکستانی ایمبیسیز کے اندر جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ روزانہ کے حساب سے مختلف مراسلے جو ہیں وہ فورن آفیس کو بھیجتے رہتے ہیں مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ جی ہماری فلان ڈپلومیٹس سے ملاقات ہوئی ہماری فلان ایمبیسیز سے ملاقات ہوئی ہماری فلان منسٹر سے اس ملک کے منسٹر سے ملاقات ہوئی یا گورمنٹ ڈگنٹری سے ہماری ملاقات ہوئی اس نے ہم سے یہ بات کہی اور اس ظاہری بات ہے ان کو روزانہ شام کو جو ہے وہ ایک سمری بھیجنی ہوتی ہے فورن آفیس جس میں وہ بتاتے ہیں کہ جی آج کا جو لوگ بک تھا وہ یہ تھا آج اس کے اندر یہ یہ گفتگو ہوئی ہے تو اس طرح کی بات بھی ہو سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ہوا ہوگا ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی بات شیئر کی گئی ہو اچھا دوسری بات یہ کہ اس کے اندر کیا لکھا گیا ہوتا اس کے اندر ظاہری بات ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک عدم اعتماد سے پہلے کی بات وہ کتنے پہلے کی بات ہے مطلب کوئی ایک سال پہلے کی بات ہے ڈیڑھ سال پہلے کی بات ہے اب کتنی پہلے کی بات ہے اب مثال کے طور پہ اگر وہ ایک ہفتہ پہلے کی بھی بات ہے یا ایک دن پہلے کی بھی بات ہے ایک دن پہلے کی بھی میں بات کہہ رہا ہوں تو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ تو پچھلے کم از کم مرخل میں جب آٹھ مارچ کو جمعہ کروائی گئی ہے اس سے بھی تین میلی پہلے سے چل رہا تھا یہ بات تو نومبر دسمبر سے چل رہی تھی کہ ہاں جی یہ تحریک عدم اعتماد آئے گی آئے گی آئے گی اور یہ لوگ خود کہتے تھے حکومت والے خود کہتے تھے کدھر ہے تحریک عدم اعتماد کہاں ہیں تحریک عدم اعتماد تو یہ تو میڈیا کی زینت بناوا تھا یہ ٹاپک تو ڈسکس ہو رہا تھا ہر جگہ ڈسکس ہو رہا تھا اور یہ لوگ سارے یہی کہتے تھے تو اس میں what's the big deal about it کہ جی یہ پہلے لکھا ہے ہاں اگر تو کوئی سال ڈیٹھ سال پہلے کہ آپ کے پاس عدم اعتماد آئے گی اور اگر نہ ہوا میں تھا مثال کے طور پہ یہ اکثر اس طرح کے لٹرز لکھے جاتے ہیں کہ جی اگر تحریک عدم اعتماد فیل ہو گئی اور عمران خان صاحب حکومت میں رہے حالات کافی خراب ہو جائیں گے کیوں خراب ہو جائیں گے ظاہری بات ہے اپوزیشن سڑکوں پہ ہوگی پھر وہ بیٹھ کے اتجاج کرے گی یہی ہونا ہے نا تو اس قسم کے لٹرز تو عام چیز ہے یہ تو لکھے جاتے ہیں یہ تو روزانہ کے حساب سے لکھے جاتے ہیں روزانہ کے حساب سے ایمبیسیڈرز ڈیپلومات یہ بیٹھ کے اپنے ملکوں کو پاکستان کی صورتحال بھی بھیجتے رہتے ہیں پاکستان کے اندر امریکن ایمبیسی یوکی ایمبیسی کنیڈین ایمبیسی یہ ساری ایمبیسیز روز کی صورتحال کو مونٹر کرتے ہوئے اپنے اپنے ممالک کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ جی پاکستان کے اندر یہ ہو رہا ہے تو وہ بیٹھ کے مونٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں اگر تو یہ ساری صورتحال ہے سو اس لیے ابھی بھی تمام سوالوں کے جوابات نہیں دیئے گئے لیٹر کس نے لکھا کیوں لکھا کب لکھا بس مطلب گری ایریا کے اندر جو ہے وہ سب کچھ رکھا ہے ابھی بھی بھی کوئی ڈیٹیلز جو ہے وہ سامنے شیئر نہیں کی اور اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی جو ہے وہ بیچ میں ڈریک کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ایک بات اس کے بعد آج اب آج ہیں اس ٹاپک کے اوپر آج رات دس بجے کیا ہونے جا رہا ہے آج رات دس بجے میری اطلاع کے مطابق اینکو ایم کے ساتھ جو ہے وہ موسٹ پرابلی میٹنگ ہونے والی ہے اپوزیشن کی اور چیف منسٹر سیند مراد علی شاہ اور ان کی ٹیم کے دیگر افراد جو ہیں وہ میٹنگ کے لے جا رہے ہیں اینکو ایم کے ساتھ اور اگر یہاں پہ معاملات فائنل تیہ پا گئے تو تحریری معاہدہ ہوگا ان لوگوں کے درمیان جس میں غالباً گیرنٹر کا قدار جو ہے وہ نون لیگ ادا کرنے جا رہی ہے اگر تو یہ معاملات تیہ ہو گئے آج ایم کی ایم کے ساتھ اور ایم کی ایم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپوزیشن میں جا رہی ہے پھر عمران خان صاحب کے لئے مشکلات بہت بڑھ جائیں گی بہت زیادہ بڑھ جائیں گی کیونکہ اس کے بعد نمبر گیم ایک دم جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا لیکن لیکن دوبارہ وہی ایک ڈسکلیمبر آخری دن تک انتظار کیجئے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے اگلے وی لاغ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ